السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعزز ناظرین پچھلے دنوں آپ نے ایک شہرت پذیر خاتون کی ایک بات آپ نے پڑھی ہوگی وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک مرد اور ایک عورت کو ایک ساتھ رہنے کے لیے شادی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور اس کے لیے ایک کاغذ پر دستخط کی ضرورت کیوں ہے کیوں یہ دونوں اپنی مرضی سے خوشی سے ایک ساتھ بنا دستخط کے بنا شادی کے نہیں رہ سکتے وہ مسلمان بھی ہیں اور شہرت پذیر بھی ہیں چونکہ مسلمان ہیں اس لیے آج کی اس گفتگو میں میں اسلامی نظریے سے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک انسان کو یا ایک مرد اور ایک عورت کو شادی کی ضرورت کیوں ہے یا ایک ساتھ رہنے کے لیے ایک انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت وہ شادی کیوں کرتا ہے یا شادی کیوں کرتی ہے اسلام اس کے مختلف وجوہات بتاتا ہے سب سے پہلی وجہ کی شادی کے ذریعے نکاح کے ذریعے ایک انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے المعجم الاوسط لطبرانی کی روایت ہے حدیث نمبر 7647 صحیح روایت ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ شادی کر لیتا ہے فَقَدْ اسْتَقْمَلَ نِصْفَ الدِّينَ تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے فَلْيَتْتَقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ البَاقِي تو وہ بقیہ آدھے حصے میں اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ سے ڈرتا رہے پتہ یہ چلا کہ انسان ایک مسلمان جب شادی کرتا ہے تو شادی کے ذریعے اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے دوسرا جواب یا دوسری وجہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے سنن ابن ماجہ کے حدیث ہے حدیث نمبر اٹھارہ سو چھیالیس حسن درجے کے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی نکاح یہ میری سنت ہے اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے اللہ نے ان کے تعلق سے کہا سورة الرعد کی آیت نمبر 38 میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجْعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَدُرِّيَّةِ کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہم نے ان کو بیوی اور بچوں والا بنایا تیسری وجہ نکاح کے ذریعے انسان کے فطری تقاضے پورے ہوتے ہیں ایک انسان کا جسم انسان کی باڈی جن چیزوں کا تقاضہ کرتی ہے شادی اور نکاح کے ذریعے وہ سارے تقاضے مکمل ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے سورة البقرہ کی آیت نمبر 187 میں کہا ایک عورت کو مرد کے لئے لباس قرار دیا اور ایک مرد کو عورت کے لئے لباس قرار دیا یعنی جس طریقے سے انسانی جسم کو ڈھاپنے کے لئے لباس کی ضرورت پڑتی ہے ایسے ہی ایک مرد کو اس کی زندگی میں ایک عورت کی اور ایک عورت کو اس کی زندگی میں مرد کی ضرورت پڑتی ہے وجہ نمبر چار شادی اور نکاح کے ذریعے غربت میں کمی کے امکانات پیدا ہوتے ہیں سورة النور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 32 میں اللہ کہتے ہیں اِن يَكُونُوا فُقَارَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں کرا دو اگر وہ غریب ہیں محتاج ہیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا سنن ترمیسی کی حدیث ہے حدیث نمبر 1655 حسن درجے کی حدیث ہے اللہ رب العالمین نے تین ایسے لوگوں کی مدد کا وعدہ کر رکھا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی مرضی اور خوشی کے لیے کام کرتے ہیں ثلاثتن حق علی اللہ عونہم تین لوگوں کی مدد کرنا اللہ پر یہ حق ہے اللہ رب العالمین ان کی ضرور مدد کرتا ان تینوں میں سے ایک وہ شخص جو نکاح کرتا ہے اور نکاح کے ذریعے پاک دامن ہی حاصل کرتا ہے پتہ یہ چلا انسان جب نکاح کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اس نکاح کی برکت سے پاک دامن بنا دیتا ہے اور ایسا بندہ برائیوں سے غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور اس سے غربت میں کمی کے امکانات بھی پیدا ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے بندے کی ضرور مدد کرتا ہے وجہ نمبر پانچ نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت صحیح بخاری کے حدیث نمبر پانچ ہزار چھانسٹھ فائل زیرو ڈبل سیکس اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں کو مخاطب کر کے تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے کیوں اس لیے کہ شادی یہ انسان کی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتی ہے اور نکاح کے ذریعے انسان کے نگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے وجہ نمبر چھے اپنا تعارف اور پہچان برقرار رکھنے کا سبب ہے یعنی جب ایک انسان نکاح کرتا ہے شادی کرتا ہے پھر اس کے ذریعے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بچے انسان کے تعارف کا سبب بنتے ہیں یعنی اس اولاد کے ذریعے انسان کے بارے میں پتا چلتا ہے فلاں کی اولاد ہے فلاں کا بچہ ہے فلاں کی بچی ہے اور یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا ہے اور وہ بہت پہلے دنیا سے جا چکا ہوتا ہے لیکن اس کی پہچان اس کے ایڈنٹیٹی اس سماج میں اس سوسائٹی میں برقرار رہتی ہے نمبر سات اولاد کا حصول ایک انسان کی فطری ضروریات خواہشات میں سے بیٹا بیٹی جیسی نعمت ہو اور یہ کیسے ممکن ہے یہ نکاح کے ذریعے ممکن ہے نکاح کے ذریعے اولاد کا حصول ممکن ہے اور یہ اولاد جب نیک ہو تو انسان کے لئے سونے پر سہاگہ ہو جاتا ہے صحیح مسلم کی حدیث حدیث نمبر سولہ سو اکتیس اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین کے اور ان تین طریقوں میں سے ایک طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولد صالح یدعو لہو نیک اولاد اگر کوئی دنیا سے چھوڑ کر جاتا ہے جو اس کے لئے دعا کرے تو انسان کے انتقال کے بعد بھی اس کے عمل کا سلسلہ نیکیوں کا سلسلہ باقی رہتا ہے وجہ نمبر آٹھ جسمانی ذہنی جنسی اور ہر طرح کا سکون نکاح کے اندر پوشید آئے ورنہ جو لوگ بغیر شادی بغیر نکاح بغیر میریج کے live in relationship میں رہتے ہیں یعنی جو دوسری زبان میں آپ کہیں اچھا نام دینے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا جو زناکاری کر کے زندگی گزارتے ہیں گرچہ وہ رضا مند ہو خوش ہو اگر دو لوگ کسی چیز پر خوش ہو جائیں اور وہ چیز حرام ہو تو دو لوگوں کی رضا مندی سے وہ حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی ہے جو لوگ اس طریقے کی زندگی گزارتے ہیں نا زناکاری live in relationship والی آپ ان کا ذہن چیک کریں کہ ان کا ذہن کس قدر بگاڑ کا شکار ہوتا ہے سکون نہیں ہوتا وہ زناکاری کر لے جنسی خواہشات کو پوری کر لے لیکن ان کا ضمیر اگر زندہ ہے تو ان کو کچھوکے لگاتا رہتا ہے ان کا احساس جو ہے وہ یا تو مر چکا ہوگا یا تو ان کا احساس انہیں ٹھوکے لگاتا رہتا ہے کہ تم نے یہ غلط کیا یہ غلط کیا یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے لیکن نکاح شادی انسان علیل اعلان زندگی گزار سکتا ہے خوشی خوشی سر اٹھا کر چل سکتا ہے کسی بھی عورت کے ساتھ جو اس کی بیوی ہے جس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے نکاح کیا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کہیں بھی جا سکتا ہے اورنہ ایک عام آدمی اگر کسی لڑکی کے ساتھ جا رہا ہو تو پورا سماج تھو تھو کرتا ہے اس پر کہ یہ اس کی بیوی نہیں ہے اس کی نکاح میں نہیں ہے اور یہ اس کے ساتھ گھوم رہا ہے گل چھڑے اڑا رہا ہے کوئی بھی سماج ایسے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتا ہے تو جسمانی ذہنی جنسی اور ہر طرح کا سکون اس نکاح کے عمل میں پوشیدہ ہے سورت الروم کے آیت نمبر ٢٠ی ون میں اللہ کہتے ہیں وَمِن آیاتِهِ اَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَ اللہ نے کہا اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لئے جوڑا بنایا تاکہ اس جوڑے کے ذریعے تم سکون حاصل کر سکو پتا چلا کہ ایک مرد یا عورت کے لئے اصلی سکون جو ہے چاہے جسمانی ہو ذہنی ہو یا اسی طریقے سے اور کسی بھی طرح کا سکون ہو وہ اس کے اپنے پارٹنر میں ہے جو پارٹنر نکاح کے ذریعے اس کی زندگی میں آیا ہے یا آئی ہے نمبر نو بیوی نیک ہو تو دنیا کا سب سے اچھا سامان الدنیا کلوہا متاع وخیرو متاع الدنیا المرات الصالحہ پوری دنیا کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان قرار دیا اور ان تمام سامانوں میں سب سے بہترین سامان نیک عورت کو قرار دیا یعنی اگر کہا جاتا ہے ہمارے سماج میں کہ اگر عورت نیک ہے تو وہ پورے گھر کو جنت بنا دیتی ہے لیکن اگر وہی عورت بری ہو تو پورا گھر جہنم بن کر رہے جاتا ہے اور آخری سبب جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ ایک انسان نکاح کیوں کرتا نکاح کی ضرورت کیوں ہے اس لیے کہ نکاح کے ذریعے اس کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے ایک لڑکا جو نوجوان ہے جو بیس بائیس پچیس سال کا ہو چکا ہے وہ شادی سے پہلے کسی اور طریقی زندگی گزارتا ہے باپ کے مال پرائش کرتا ہے گلچھرے اڑاتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے لیکن نکاح کے بعد وہ سیریس ہو جاتا ہے اس کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے شعور بیدار ہوتا ہے کہ مجھے صرف اپنے لیے نہیں جینا ہے بلکہ اس لڑکی کے لیے جو نکاح کے ذریعے میری زندگی میں آئی ہے اس کے لیے جینا ہے اور پھر ان دونوں کے ملاب سے اگر کوئی لڑکا یا لڑکی ان کے ہاں پیدا ہوتے ہیں تو اس اولاد کے لیے یہ لڑکا یا یہ لڑکی یہ اپنا احساس بیدار رکھتے ہیں شعور بیدار رہتا ہے کہ ہمیں صرف اپنے لیے نہیں جینا ہے بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی جینا ہے اور حلال طریقے سے پھر وہ مال کمانے کی اور زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دس جوابات دس اجوہات دس اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ایک انسان کو شادی کی ضرورت کیوں ہے کیوں وہ خوشی خوشی کسی بھی لڑکی کے ساتھ جو اس کو پسند آ جائے وہ live in relationship میں نہیں رہ سکتا اور وہیسے بھی اگر آپ دیکھیں اس سے لڑکی کی بات کے حوالے سے میں اگر سوال کروں کہ مطلب اگر کوئی ایک ہی عورت یا لڑکی دو لوگوں کو پسند آ جائے تو کیا ہوگا کیا ہوگا مطلب یہ کہ فتنہ ہوگا فساد ہوگا بگاڑ ہوگا قتل ہوگا لڑائیاں ہوں گی جھگڑے ہوں گے گالیاں ہوں گی کیوں اس لئے کہ ایک ہی لڑکی دونوں کو پسند آئی یہ روزے اول سے ہی یہ قانون ہے اللہ کا کہ بغیر نکاح کے کچھ نہیں ہو سکتا ورنہ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے میں جو لڑائی ہوئی قابل اور حابل کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے قانون دیا کہ حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ قابل شادی کرے گا اور قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ حابل شادی کرے گا لیکن قابل کو یہ بات اچھی نہیں لگی بلکہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے جو اگر آپ کہیں کہ اریجنل بہن تھی اس کی اصلی بہن تھی یعنی اس زمانے کے حساب سے اس سے شادی کرنا چاہا رہا تھا لیکن اللہ کے قانون کے خلاف تھا اللہ کے قانون کو قابل نے توڑا نتیجہ اس کا بھیانک ہوا کہ اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا اور بھائی کے قتل کے بعد اس کو پشتاوا ہوا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس قتل کے بعد وہ پہلا قتل تھا دنیا کا اس کے بعد جو بھی قتل ہوگا اس کا ایک حصہ گناہ قابل کے اکاؤنٹ میں ٹرانسور ہوتا رہے گا یہ سزا ہے اللہ کے قانون کو توڑنے کا اللہ کی بنائی ہوئی لیمٹ کو پار کرنے کا اللہ نے نکاح کا شادی کا اور یہ جو ہمارے یہاں یہ بیاہ کا ہوتا ہے مسئلہ یہ اللہ نے قانون دیا اس کے مطابق زندگی گزارو گے زندگی سلامت رہے گی ورنہ آپ اپنی مرضی سے گل چھرے اڑاؤ جو پسند آ جائے اس کے ساتھ زندگی گزارو تو اسے آپ کوئی بھی نام دے دو وہ زنا ہے اور زنا شریعت میں حرام ہے دو لوگوں کے رضا مند ہو جانے سے کوئی بھی چیز جو حرام ہے وہ حلال نہیں ہو سکتی امید کی یہ میسیج یہ پیغام آپ تک پہنچ گیا ہوگا کہ ایک انسان کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس کے لیے نکاح شادی یا بیاہ کیوں ضروری ہے کیوں مہر کی ضرورت پڑتی ہے کیوں ایک سرٹیفیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے جس پر دستخط ہو اور جس پر ولی کی رضا مندی ہو اور جس پر سائن کیا جائے دستخط کیا جائے آپ تک یہ پیغام پہنچایا گیا اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اسلامی قوانین پر عمل کرنے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما آمین وصل اللہ لنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ